اس نے ڈوبڈوبائی آنکھوں سے سراج کی طرف دیکھا اس کی نگاہیں سراج کے چہرے پر رک گئیں سراج کا سر ندامت سے جھک گیا وہ شاید افسوس کر رہا تھا لیکن اب اس سے کیا فائدہ قسمت کا تیر نشانے پر لگ چکا تھا اس نے حسرت بھری نظر سے نسرین کو دیکھا غریب لڑکی ہر جگہ شکست ہی کھاتی رہی سراج کو اس سے ہمدردی تھی شاید سراج اس سے انتقام لینا چاہتا تھا وہ اپنی زلط کی خفت مٹانا چاہتا تھا اسی لئے اس نے غریب لڑکی پر اس قدر کاری وار کیا جس سے اس کی ساری تمناوں کا خاتمہ ہو گیا سراج نے بدلہ لیا ایسا بدلہ جس نے نسرین کو سنبھلنے نہ دیا ایک ایسا کاری وار جس نے اس کی ساری امیدوں اور ارمانوں کا جنازہ نکال دیا نسرین کی آنکھیں کہہ رہی تھی تم نے انتقام لیا سراج اور اپنے مقصد میں کامیاب رہے تمہاری پیاس بجھ گئی تم مطمئن ہو گئے لیکن تم نے یہ بھی سوچا کہ اس کے بعد میرا کیا ہوگا تم نے مجھے زندہ درگور کر دیا سراج میں تمہیں تمہیں تمام عمر نہیں بھول سکتی آہ تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا پھر بھی میں خوش ہوں اس لیے کہ تم میری بربادی میں خوش ہو اور میں تمہاری خوشی میں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں میرے اچھے سراج کوئی شکایت نہیں سراج نسرین سے نظر نہ ملا سکا نسرین سراپائے غم تھی اور اس کا غم بد نصیب نوجوان کے لیے سہانے روح تھا بچاری لڑکی نے نہائیت احترام سے اپنے محبوب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے اسے بوسا دیا نسرین کی سہیلیاں جو پردے کے پیچھے سے جھانک رہی تھی متحیر ہو گئیں اس نے بار بار سراج کے ہاتھ کو چوما اور آنکھوں سے لگایا گویا اب بھی وہ اس کو اپنا دیوتا سمجھتی تھی نسرین کی آنکھوں سے پھر آنسو بہن نکلے سراج سے بھی ضبط نہ ہو سکا اس نے انتقام کے جوش میں اس لڑکی کی معصوم روح کو کچل ڈالا اور اب وہ پھر کبھی مسکرانا سکے گی نسرین نے پھر ایک بار محبت سے تاجور کو گلے لگا لیا اور رو کر کہنے لگی بہن مجھے معاف کر دو اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو پھر اس نے سراج کی طرف دیکھا مجھے آپ سے بھی یہی امید ہے اس کے بعد تاجور اس سے جدا ہوئی اس نے تاجور کے سر پر محبت سے ہاتھ پیرا اس کے ہونٹ کانپنے لگے شاید وہ ان کی سلامتی اور سکھ کے لیے دعا کر رہی تھی پھر اس کے لرستے ہوئے حسین لبوں سے نکلا خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے جس انداز سے یہ الفاظ نسرین کے موں سے ادا ہوئے اس میں ادرانہ شفقت بھی تھی اور بزرگانہ جلال بھی وہ یقایت پیچھے مڑی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی تاجور اور سراج نے مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر بہکے بہکے قدموں سے چلتے ہوئے رفصت ہو گئے باہر مہمانوں کے کہہ کہہ گونج رہے تھے سب کے دل خوشی سے معمور تھے مگر غریب نسرین کے دل میں خوشی کیے ایک لہر بھی نہ اٹھی باہر کچھ لوگ گا رہے تھے کچھ سیر و تفریقی غر سے شہر سے باہر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور کچھ سونے کی جگہ کی تلاش میں سرگردان تھے غرز ہر طرف شور و غل مچا ہوا تھا مگر نسرین کے ناشاد و دل میں ناشور تھا ناغل بس ایک سکون ایک اداسی خاموشی جیسے مردے کو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں چھا جاتی ہے اس کی بھی عارضوں اور تمناوں کو دفن کر دیا گیا تھا اب اس کے دل کے کھندر میں بھی خاموشی تھی اور ایک نہ ٹوٹنے والا سکوت وہ بستر سے مو ڈھانکے پڑی ہوئی تھی اور روتے روتے اس کی ہچکی بند چکی تھی سامینے کرام آپ سن رہی ہیں پر اسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان یہ اس سلسلے کی قسط نمبر پندرہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کھاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بھر وقت آپ تک پہنچ سکے این اس وقت جبکہ مجسٹریٹ صاحب کے مکان میں کسی نامعلوم مقام پر گھڑی نے تین بجائے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش فضاء ایک بار منتشر ہوئی اور پھر ایک گہرہ سکون چھا گیا شادی کے مکان میں سب لوگ خواب غفلت کے مزے لے رہے تھے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا نہ اب شادی آنے تھے نہ کہہ کہے نہ شورو غل ایسے میں کوئی سیاہ برکہ پوش عورت مجسٹریٹ صاحب کی کوٹھی سے برامد ہوئی اور دبے پاؤں چل کر باہر آئی نیک دل مجسٹریٹ صاحب کوٹھی کے سامنے چمن میں زاہد صاحب کے بازو سو رہے تھے کیونکہ مکان کے اندر مہمان بھرے ہوئے تھے سیاہ برکہ پوش عورت ایک لمحے کے لیے زاہد صاحب کے قریب رکی پھر تیز قدم اٹھاتی ہوئی کوٹھی سے باہر نکل گئی چاند نے بادلوں کی اوٹ سے اپنا درخشان چہرہ نکال کر حیران نگاہوں سے دیکھا کہ اتنی رات گئے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ غریب بھی نہ جان سکا کہ ان چند لمحوں میں کچھ عرصے میں جو ہوا اس کی صحیح اہمیت کیا ہے دوسرے دن صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے زاہد صاحب کو اپنے بستر پر سر تھامے ہوئے پایا سب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر کیا بات ہے نہ مغرور جاگیردار کے چہرے پر رنجو افسوس کے آثار تھے نہ آنکھوں میں آنسو البتہ ہاتھ میں ایک پرزہ کاغذ تھما ہوا تھا اور نگاہیں خلا میں دور کسی نامعلوم نکتے پر جمع ہوئی تھی مجسٹریٹ صاحب نے انہیں جنجوڑ کر پوچھا کیوں زاہد کیا ہوا کچھ بھی نہیں زاہد صاحب نے ایک سرد آہ بھر کر کہا صرف زندگی کی ساری امیدیں ایک ایک کر کے رخصت ہو گئیں مجسٹریٹ صاحب کی اس مبہم جواب سے حیرت اور پریشانی میں مزید اضافہ ہوا انہوں نے گہرے اضطراب کی حالت میں پوچھا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا صاف صاف بات بتاؤ کیا ہے زاہد صاحب نے وہ پرزہ مجسٹریٹ صاحب کی طرف بڑھا دیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے شاید وہ بہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے مجسٹریٹ صاحب اس کاغذ کا مضمون بغور پڑھنے لگے لکھا تھا پیارے ابا آپ کو معلوم ہے انسان کو سب سے زیادہ مسررت کب ہوتی ہے اگر نہیں تو میں بتاتی ہوں ایک تو انسان کو شادی بیعہ کے موقع پر خوشی ہوتی ہے دوسرے اس وقت جب کوئی لازوال پوشیدہ خزانہ ملتا ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ خزانہ صرف سونے چاندی ہی کی صورت میں ہو یہ اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں جتنی خوشی مجھے اب ہو رہی ہے شاید ہی کبھی زندگی میں کسی کو ہوئی ہو میری اس وقت کی خوشی اولاد ترقی یا شادی وغیرہ کی تمام خوشیوں پر مقدم ہے میں اب یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اپنی بے رہم اور ظالم قسمت سے لڑنے اور اس کو شکست دینے آہ میری ناکام و نامراد زندگی کا اصل مدہ بھی جاتا رہا جس کی قوت کے بل پر انسان موت کا مقابلہ کرتا ہے کشم کش حیات میں اپنی تمام مخالف قوتوں پر غالب آتا ہے جس کی خاطر ایک ان تھک اور مسلسل جد و جہد میں زندگی گزارتا ہے لیکن پیارے اببہ آپ کو رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بعض اوقات بد نصیب انسان کی قسمت میں بھی ترہ ترہ کی گردشیں لکھی ہوتی ہیں حتیٰ کہ بیچارہ مجبور ہو کر اور ان مسائب و تکالیف کے مقابلے کا حوصلہ نہ پا کر خودکشی کر لیتا ہے لیکن میں اتنی کمزور نہیں کہ اپنی ہار مان لوں یہ میں جانتی ہوں کہ اب میری زندگی میں مجھے کبھی کوئی خوشی نصیب نہ ہوگی نہ مجھے سکھ مل سکے گا اور نہ چین لیکن میں جان بوجھ کر بھی خود کو زندگی کے منجدار میں بے سہارا چھوڑنا پسند نہیں کرتی میں اگر خود چین سے نہیں رہ سکتی تو نہ سہی اپنی قسمت سے ضرور انتقام دوں گی اس کو شکست دوں گی اور اس کا مزاک اڑاؤں گی خود راؤں گی لیکن دوسروں پر کہہ کہہ لگاؤں گی خود تڑپوں گی اور زندگی کی بے سر و سامانی اور ازطراب پر مسکراؤں گی اپنے دکھ کو میں اس طرح کھو دینا چاہتی ہوں یہ دکھ اور مصیبتیں ایک ایک کر کے حملہ آور ہوں گے لیکن آپ کی نصرین دکھ درد کے احساس سے بھی دور ہوگی بہت دور شاید افق سے بھی پرے کبھی کبھی ایک موہوم سا خدشہ دل میں پیدا ہوتا ہے آیا میں قسمت سے اس جنگ میں کامیاب ہو جاؤں گی یہی سوال ایسا ہے جس کا فیلحال میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور نہ میں یہی جانتی ہوں کہ مجھے کہاں کہاں اور کن خیالات میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا پڑیں گی لیکن اس سوال کا جواب تو مستقبل ہی بہتر دے سکتا ہے پھر بھی اتنی بات یقینی ہے یا تو میں اپنی قسمت کو شکست دوں گی یا قسمت خود مجھ پر فتح پائے گی بہرحال انجام میری موت پر ہوگا اب آپ مجھے تلاش کرنے یا واپس لانے کی کوشش نہ کیجئے گا اس سے اب کوئی فائدہ نہیں جس جہنم سے چھوٹ کر میں جا رہی ہوں اس میں لوٹ کر آنا نہیں چاہتی اگر آپ کو میں مل بھی جاؤں تو اس سے کیا حاصل آپ کی اس بد نصیب بیٹی کو اب دنیا کی کوئی خوش خبری خوش نہیں کر سکتی اور نہ میرے حرما نصیب دل کو سکون بخش کر سکتی ہے بابا مجھے دکھ تو بہت ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جا رہی ہوں احمد بھائی ناجانے کہاں بھٹک رہے ہیں ہم آپ کو بجائے سک پہنچانے کے لیے الٹے دکھ دے رہے ہیں لیکن میں مجبور ہوں آپ کی کمزور بیٹی میں اتنی حمت نہیں رہی کہ غم کا مردانہ وار مقابلہ کر سکے میں نے کوشش بھی کی کہ اپنے دکھ پر غالب آ سکوں لیکن کامیاب نہ ہو سکی آپ میری فکر نہ کریں میں اب زندوں میں ہوں اور نہ مردوں میں مجھے خود پتہ نہیں میں کہاں جا رہی ہوں میری راہ کٹھن ہے اور منزل نامعلوم جس طرف بے رہن تقدیر لے جائے گی چلی جاؤں گی ماں اور بہن سے کہنا مجھے نہ کوسیں میں بے گناہ ہوں اور مجھے سکھ اور چین کی تلاش ہے لیکن جب تک زندہ رہوں گی آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کروں گی اور اب آخر میں ایک التماس ہے سراج صاحب سے کہہ دینا کہ ان کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں جن کے بوجھ سے میں گردن نہیں اٹھا سکتی زندگی میں ایک بار مجھے کسی سے محبت کرنے کا موقع ملا جس میں میں ناکام رہی البتہ ان کا انتقام واقعی کامیاب رہا جس نے ایک بے قصو مجبور لڑکی کو زندہ جلا کر خاک کر دیا جس کی بدولت ایک غمزدہ لڑکی گھر سے بے گھر ہو گئی مگر مجھے ہرگز ان سے کوئی شکایت نہیں شاہد عزل سے ہی میں بدقسمت ہوں ارے یہ آنسو یہ کیوں اس بری طرح بہنے لگے شاید وہ بھی میری آنکھوں کا ساتھ دینے کو تیار نہیں جس طرح دنیا نے مجھ غریب کا ساتھ نہ دیا سیراج سے کہنا کہ ان کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی وہ نسرین گزر گئی جس نے ان کی پرسکون زندگی میں داخل ہو کر انہیں غم و اندو کے بھاور میں پھسا دیا اور خامخہ پریشان کیا اب نہ ان کو اس کی عبرو بچانے کی پاداش میں زلیل ہونا پڑے گا نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی نسرین ایک بہت ہی بری اور مظلوم لڑکی تھی جو خود ہی ان کی راہ میں آئی اور خود ہی ان کی راہ سے الگ ہٹ گئی خدا ان دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے تاجور بہن سے کہنا مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ان کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں اس میں اس غریب کا بھی کیا قصود جہاں کوئی آہارتہ ہے وہاں کسی کی جیت ہونا بھی ضروری ہے میرے اچھے اببا مشفق باپ سے سوائے دعائے خیر کے اور کیا آرزو ہوگی خدا آپ کے غمزدہ دل کو سکون اور چین عطا کرے آمین آپ کی حرما نصیب بیٹی نسرین خط پڑ کر مجھے سٹریٹ صاحب خود بھی آپ دیدہ ہو گئے اتنے میں سراج دوڑتا ہوا آیا آپ نے کہیں نسرین کو دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے مجھے سٹریٹ صاحب نے روتے ہوئے کہا اس پرزہ کاغذ میں کسی نامعلوم مقام کی طرف جاتے ہوئے سراج کاغذ لے کر تیزی سے پڑھنے لگا اور جب پڑھ چکا تو بے اختیار اس کے موں سے نکلا نسرین بدنصیب نوجوان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس کے ایک ہاتھ میں نسرین کا خط تھا اور آنکھوں میں آنسو اس نے زاہد صاحب سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے دیکھا نسرین مجھے کیا دے گئی ہے سفید ریشمی رمال سراج نے زاہد صاحب کی طرف بڑھایا رمال کے ایک کونے میں کڑا ہوا تھا سراج کے لیے سارے گھر میں یہ خبر بجلی کی طرح دوڑ گئی ماں نے کلیجہ تھام لیا بہن نے واویلہ مچایا مگر گئی ہوئی نسرین پھر واپس نہ ہوئی شاید اپنے دکھے دل کو تسکین دینے کے لیے وہ در بدر بھٹک رہی تھی نہ جانے اس غریب کو کنکن آدمیوں سے سابقا پڑے گا کون اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرے گا اور اگر اس نے دکھوں سے گھبرا کر خودکشی کر لی تو سب اس کی طرف سے مایوس ہو گئے کسی کو اس کی واپسی کی امید نہ رہی سراج اس دن کے بعد ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا اگرچہ وہ ایک مستقل مزاج نوجوان تھا اور اس نے بڑی حد تک اپنے آپ پر کابو پا لیا لیکن کبھی کبھی اس کا خیال بھٹک جاتا اور وہ نسرین کی یاد کر کے بے قرار ہو جاتا تاجور حد تل امکان اس کو تسلی دیتی لیکن خود اس غریب کو نسرین کی گمشدگی کا دکھ تھا بھلا وہ کہاں تک سراج کو تسکین دیتی اس کے دل میں نسرین کی عظمت دگنی ہو گئی تھی شادی کے بعد تاجور اور سراج گاؤں چلے گئے وہاں پر انہوں نے کھیتی باڑی میں دل لگانے کی کوشش کی لیکن رہ رہ کر بدنصیب نسرین کی یاد ان لوگوں کو بیچین کر دیتی اور وہ اس نازوں پلی دوشیزہ کے اس حسرتناک انجام پر خون کے آنسو روتے سراج کے دل پر نسرین کے حالت و یاس و ناومیدی میں گھر چھوڑنے کا بے حد اثر ہوا اس کی طبیعت میں اس جان کا واقعہ نے انقلاب عظیم برپا کر دیا کہاں تو وہ ایک خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان تھا اور کہاں وہ گھنٹوں یاس و ناومیدی کو دل میں بے قسط پیڑوں کے نیچے گھنٹوں بیٹھا رہتا اس وقت اس کی نگاہوں میں بدنصیب نسرین کی پیاری پیاری صورت پھیر جاتی اس کا ملتجی چہرہ جیسے اس سے کہنے لگتا کہ ہم بھی کتنے بدنصیب ہیں سراج ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو کر بھی کس قدر دور ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے زندگی کے دو جدہ جدہ راستے کسی دو راہے پر مل کر ایک ہو جائیں اور ہم تا حیات ایک دوسرے کے سچے رفیق بن کر رہیں دہات کی کھلی فضاء بھی سراج کے حرمان نصیب دل کو سکون و اتمنان نہ بخش سکی تنہائی میں اس کی وحشت اور پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا آخر گاؤں میں دو ہفتے گزار کر وہ پھر حیدر آباد واپس چل آیا کیونکہ صرف شہر کی زندگی کی گہمہ گہمی اور شور و غل ہی اس کے دل پر سے غموں اندوں کا بوجھ ہلکہ کر سکتے تھے علاوہ عزی وہ کاشانہ اضافت کی پوری سرار روح کا بھید بھی جاننا چاہتا تھا ابتدا ہی سے نوجوان سراج کو اس بات کا شک تھا کہ ضرور بظاہر حقیل واقعات کی تہہ میں کوئی خوفناک سازش پرورش پا رہی ہے چنانچہ موقع پر اپنی موجودگی سے وہ حتی الامکان اس نامعلوم خطرے کو گھٹا دینا چاہتا تھا حیدر آباد آ کر سب سے پہلے سراج اور تاجور نے اپنے کار خانے کا معاینہ کیا جس میں مختلف قسم کی مسنوعات تیار کی جا رہی تھی مزدوروں اور کاریگروں کا حال انہوں نے پوری ہمدردی سے پوچھا ان کی شکایت کو حتی الامکان دور کیا گیا بی بی نگر کے اس پسماندہ طبقے کو مطمئن اور مسرور دیکھ کر سراج کے جی کو بھی ایک گونہ اتمنان حاصل ہوا اس نے تاجور سے کہا کس قدر خوشی ہو رہی ہے تاجور ہمیں ان بیچاروں کو اس بدلی ہوئی حالت میں دیکھ کر در حقیقت سراج پہلے مجھے تمہارا یہ خیال بہت ہی عجیب اور ناقابل عمل نظر آیا تھا تاجور بولی لیکن آج جب میں ان غریبوں کو اس صدری ہوئی حالت کو دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ تمہاری سکیم کس قدر مکمل اور کامیاب تھی بلا شبہ تم نے ان لوگوں کو کسر ندلت سے نکال کر نہ صرف ان پر بلکہ ساری قوم پر احسان عظیم کیا ہے سراج تاجور کی اس حد سے بڑی ہوئی تعریف کو سن کر مسکر آیا آج یہ خلاف معمول خوش آمد کیسی ہماری سنجیدہ سے سنجیدہ بات بھی آپ کو مزاق معلوم ہوتی ہے تاجور نے روٹ کر کہا بھلا مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ آپ کی خوش آمد کروں سچ کہنا بھی گناہ ہے سراج خود ہی جوش مسرد سے بڑھ بڑھایا تاجور یہ معلوم تھا کہ ایسا ہوگا پہلی ملاقات میں ہم دوست کی حیثیت سے ملے پھر قسمت نے وہ پڑھٹا کھایا کہ ہمیں ایک دوسرے سے منصوب ہی کر دیا کبھی کبھی وہ اس قسم کی لا یعنی باتیں کرنے لگتا بھلا تاجور اس کا کیا جواب دیتی شام کو جب یہ لوگ گھر واپس ہوئے تو مجسٹریٹ صاحب نے سراج کو بتایا کہ دو تین دن قبل ایک آدمی تمہیں پوچھتا ہوا آیا لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ تم یہاں پر موجود نہیں ہو تو مایوس ہو کر چلا گیا سراج کا خیال اس بڑی عورت کی طرف گیا جس نے ضرورت کے وقت اس کو بلانے کا وعدہ کیا تھا سراج کو بہت افسوس ہوا کہ وہ موقع پر موجود نہیں تھا اور جس بات کا اس نے اہد کیا شاید اس کے اسی تساحل کی بدولت نامکمل ہی رہ جائے اپنی پہلی فرصت میں اس نے اس پر اسرار عورت سے ملنے کا فیصلہ کر لیا جو کاشانہ ازاہد کے اردگرد کسی گناہ گار روح کی طرح بھٹکا کرتی تھی چنانچہ اسی شام وہ اپنی تازہ سوچی ہوئی مہم پر فوراں روانہ ہو گیا سب سے پہلے سراج کوئی حیکل سیاب فارم سیدو سے اس کی پان کی دکان پر ملا حسین اتفاق سے مکروس عورت آدمی وہاں موجود تھا سراج کو دیکھ کر اس کے بدنما زرد دانت باہر نکل آئے اور چہرے پر کسی قدر مسررت و استجاب کی جھلک نمودار ہوئی اچھا ہوا صاحب آج آپ آگئے ورنہ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں دیوزاد آدمی نے گہرے جوش کی حالت میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا اگر آپ کی ادم موجودگی کو مشہور کرنے میں دشمن کا ہاتھ نہیں تو تاجب ہے کہ میرا آدمی آپ کی تلاش میں جا کر کیوں ناکام واپس ہوا جبکہ آپ اسی شہر میں موجود تھے دراصل میں اپنے وطن گیا ہوا تھا سیدو اسی لئے تمہارا آدمی ناکام لوٹا سراج نے اپنے خوفناک ساتھی کی تشبی کرتے ہوئے کہا اوہ اب میں سمجھا سراج کے بیان سے بظاہر مطمئن ہو کر اس نے ایک گہرہ سانس لیا جس کی آواز کسی خوفناک اززہے کی بھنکار سے مشابہ تھی سراج نے دیکھا کہ سیدو کے سیاہ چہرے پر باوجود اظہار اتمنان کے گہری پریشانی اور تردد کے آثار پائے جاتے تھے وہ گھڑی گھڑی بے قراری سے پہلو بدل رہا تھا اس کی موجودہ اس طرح بھی کیفیت دیکھ کر سراج نے تشویشناک لہجے میں پوچھا کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے سیدو نے رکتے ہوئے انکار میں سر ہلایا جیسے اب تک وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جو بات اس کے دل میں اس قدر ہی جان مچا رہی تھی در حقیقت وہ غیر معمولی ہے یا بلکل ہی غیر اہم تھوڑی دیر توقف کے بعد اس نے اچانک رازدارانہ انداز سے کہا آپ نہیں جانتے صاحب دشمن ہماری بائید تر امیدوں سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے ایسی حالت میں اس کے اچانک اور خوفناک حملوں سے ہر وقت باخبر رہنا ہمارا فرض ہے ایسا معلوم ہوتا تھا چالاک سیدو دشمن کی عدات اور خسائل سے پوری طرح واقف تھا اور اس کو گمان بھی نہ تھا کہ اب بھی دشمن کے آدمی لگے ہوئے ہیں جو اس کی ایک ایک حرکت کو بنظر غائر دیکھ رہے ہیں ہمارا اس طرح ایک دوسرے کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں آخرکار سیاہ فام آدمی نے کہا جو بزام خود اپنے آقا کا بڑا خیرخواہ تھا دراصل اس بدماج سے نمٹ لینا ہمارے لئے کسی قدر دکت طلب ہے اگرچہ ہم نے اس کا نہائیتی احتیاط سے انتظام مدافع کر لیا ہے فکر اگر ہے تو صرف اس بے وکوف نوجوان کی جو خواہ مخواہ ہماری راہ میں پتھر کی طرح حائل ہو رہا ہے آج اسی کی طرف سے زبردست خطرہ لگا ہوا ہے چنانچہ ہمارے آقا نے آپ کے ذمہ یہ فرض ڈالا ہے کہ اس پتھر کو ہماری راہ سے کچھ اس طرح ہٹا دیں کہ دوبارہ وہ ہماری ٹھوکروں میں نہ آئے اتنا کہہ کر اس نے پور اہمیت انداز سے سر ہلایا غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے اصلی اور خطرناک دشمن کے علاوہ کوئی اور نوجوان بھی دانستہ یا نادانستہ راہ میں حائل ہوتا ہے اور ہماری جماعت بغیر کسی گزند یا ضرر کے اس کو اپنی راہ سے ہٹا دینا چاہتی ہے اور اس کو راہ سے ہٹانے کا یہ کام میرے سپرد کیا گیا ہے بلکل یہی بات ہے دیو کی طرح کوئی انسان نے تعریفی نظروں سے سراج کی طرف دیکھ کر کہا بظاہر وہ سراج کی فہم و فراست سے خافی خوش نظر آتا تھا کیا میں اس سلسلے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں سراج نے پوچھا بے شک بشرت یہ کہ وہ ہماری مسلحتی احتیاط سے تعلق نہ رکھتا ہو ورنہ میں جواب دینے سے کاسر رہوں گا بات دراصل یہ ہے صاحب کہ کئی باتیں ایسی ہیں جو خود ہماری جماعت کے کارکنوں سے مخفی اور پردہ اراز میں ہیں جن کا علم سوائے ہمارے حاکم اعلیٰ کے اور کسی کو نہیں اور جو کچھ باتیں بر سبیل تذکرہ ہم سے کہہ دی جاتی ہیں ان میں سے بھی بیشتر کے متعلق ہمیں سختی سے ہدایت کر دی جاتی ہے کہ اس کا حال کسی تیسرے آدمی پر ظاہر نہ ہو سراج نے رکھتے ہوئے کہا میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ نوجوان کون ہیں جس کے خلاف مجھے آج کی پورسرار مہم شروع کرنی ہے اور وہ کیا حالات ہیں جن کی بنا پر اس کو ہماری راہ کا پتھر بننا پڑا سیدو تھوڑی دیر تک حالاتیں تزبزب میں بے چینی سے ہاتھ ملتا رہا پھر بولا فی الحال میں بھی ان باتوں سے اتنا ہی لاعلم ہوں جتنے کہ خدا البتہ میں اپنی ذمہ داری پر اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ نوجوان زاہد خاندان کے ایک رکن کا دشمن جانی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس رکن کی جان لینے میں وہ آج کی رات کامیاب ہو جائے شاید اس کی یہ حرکت خود اس کے لئے بہتر نہ ہوگی عجیب بات ہے سراج نے شکہ میز لہجے میں کہا ہم جن طاقتوں کی مدد کرتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں وہ خود ان ارازوں کو ہم پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے جیسے ہم صرف آلہکار ہیں جو مشین کی طرح ان کے حسبے مرضی کام کرتے چلے جائیں گے اور کیوں اور کیسے کہ الفاظ زبان پر نہ لائیں گے سیدوں نے محسوس کیا کہ اس راج کے دل میں شکوک اور بدگمانی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے چنانچہ فوراں ہی اس نے اس راج کے شبہات کو دور کرنے کے لئے کہا بات دراصل یہ ہے صاحب ہمارا لیڈر ایک بہت ہی محتاط اور دور بین آدمی ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی راز کسی بھی شخص پر آشکارہ ہو جائے چاہے وہ خود اس کی جماعت کا ہی رکن کیوں نہ ہو شاید وہ حالات کی بنا پر ایسا کرنے کے لئے مجبور ہے ایسے میں ہمارا فرض یہ ہے کہ خاموشی سے اس کی ہدایات پر عمل کرتے جائیں جو اس کی طرف سے گاہے بگاہیں ہمیں ملتی ہیں اور کسی قسم کے اعتراض یا انکار سے اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں اب اسی بات کو لیجئے کہ اگر آپ اس کام سے جو آپ کو تفویز کیا جا رہا ہے انکار کر دیں تو جیسی خبریں ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق وہ نوجوان زاہد خاندان کے ایک بوئے گناہ آدمی کی جان لینے میں کامیاب ہو جائے گا کیا ایک شریف اور غیرتدار نوجوان جیسے کہ آپ ہیں یہ منظور کرے گا کہ ایک آدمی کی جان عزیز اس کی ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے میرا خیال ہے نہیں تب ایسی صورت میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے رہنما کا مقصد نیکی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کے ساتھ ایسا فیلے کبھی ہو جاہل سیدوں کے مضبوط استدلال نے سراج کو لا جواب کر دیا واقعی ایسا نہ ہو کہ خود اس کی کوتاہی سے ایک آدمی اپنی جان سے چلا جائے پھر بھی وہ یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ زاہد صاحب کے خاندان کے کس رکن کی جان کو خطرہ ہے یہ وقت پر خود ہی ظاہر ہو جائے گا سیدوں نے موبہ منداز میں جواب دیا اور میرے خیال میں اس کو ظاہر کرنے کی چندہ ضرورت بھی نہیں کیا آج رات ہمارے اصل دشمن کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں سراج نے ایک نئے خیال کے زیر اثر پوچھا شاید ایسی صورت میں مجھے دو تین آدمی ساتھ لینے پڑیں گے خیر اس کی کوئی ضرورت نہیں سیدوں نے جواب دیا جہاں تک ہمارے علم میں ہے آج رات اس کے حملے کا کوئی امکان نہیں آپ پوری بے فکری سے اس کام کو کیجئے اب رہا باقی تفصیلات کا سوال تو اس کاغذ میں آپ کو مکمل ہدایات مل جائیں گی جو موجودہ کام سے متعلق ہیں اتنا کہہ کر سیدوں نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک پرزہ نکال کر سراج کے حوالے کیا موخر الزکر نے دیکھا کہ ایک بھورے رنگ کا معمولی کاغذ تھا جس پر شکستہ تحریر میں صرف چند جملے لکھے ہوئے تھے سراج نے اس کاغذ کو اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں احتیاط سے رکھ لیا اس کے بعد سیدوں سے بولا ایک سوال اور رہ گیا فرمائیے کیا اس نوجوان نے اس سے قبل بھی اس آدمی کی جان لینے کی کوشش کی سیدوں نے صورت انکار سر کو جمبج دی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے آپ کا اس سوال کا جواب نفی ہے پہلے تو وہ چند ضروری تحقیقات میں لگا رہا جن کے بارے میں وہ اتمنان کر لینا چاہتا تھا پھر جب اس نے موجودہ فیصلہ کیا تو اس کی راہ میں چند قدرتی دشواریاں ہائل ہوئیں بعد انتظار سیار آج کا دن آیا ہے جو اس کی کاروائیوں کا نکتہ آغاز ہے آج وہ کسی وجہ سے ناکام ہو جائے تو شاید ایسی متواتر کئی کوششیں کرے گا سراج کو فی الحال جتنی باتیں معلوم ہوئیں ان سے بظاہر وہ مطمئن ہو گیا اس نے سوچا کہ اب اپنی نئی مہم کے تیاریاں جلد از جلد مکمل کر لینی چاہیے ورنہ اگر وہ اپنے پہلے ہی مشن میں ناکام رہا تو شاید اس پوری سرار عورت کا اعتماد ہمیشہ کے لیے کھو دے گا جو کرائن سے اس پوری سرار گروہ کی لیڈر معلوم ہوتی تھی سیدوں سے رخصت ہو کر سراج قریب کے ایک ریسطوران میں داخل ہوا وہاں تازہ دم ہو کر اس نے نئے سیرے سے واقعات پر غور کرنا شروع کیا جو آج کی اہم شام کو درپیش تھے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے وہ معاملے کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا آخر اپنے دل میں کوئی خاص فیصلہ کر کے وہاں سے اٹھا اب وہ بڑی حد تک مطمئن نظر آتا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر بجائے اضطراب و تردد کے اتمنان و سکون کے آثار پائی جاتے تھے شام ہو رہی تھی سورج غروب ہو چکا تھا البتہ شفق ابھی آسمان پر باقی تھی ریسٹوران میں اپنا بل ادا کر کے سراج باہر آیا اور اس سڑک پر تیز تیز چلنے لگا جو کاشانہ زاہد کی طرف جاتی تھی آٹھ بجنے سے پہلے ہی وہ اپنے چند شبہات کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا کوٹی کے قریب پہنچ کر اس نے بجائے صدر گیٹ سے داخل ہونے کے اس کی اکبی دیوار پھان کر مالی کے جھوپڑے کی طرف جانا مناسب سمجھا اتفاق سے بڑھا مالی اس کو تنہا مل گیا سراج کو پہچان کر کلمہ حیرت اس کی زبان سے نکلا ہی چاہتا تھا کہ سراج نے اس کو روک دیا پھر دبی آواز میں چند لمحوں تک وہ مالی سے باتیں کرتا رہا اور جب یہ سرگوشیاں ختم ہوئیں تو سراج پوری طرح مطمئن ہو گیا جو شبہات اس کے دل میں رہ رہ کر سر اٹھاتے تھے ان کی اب اس نے پوری تصدیق کر لی تھی اب اس کے دماغ میں ایک واضح لایا عمل تھا وہ جانتا تھا کہ آج اس آزمائش میں کس طرح عمل کر کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا کاشانہ ازاہت سے نکل کر بے فکری سے بنجارہ ہل کی اونچی نیچی سڑک پر وہ ٹہلتا ہوا گھر واپس ہوا سراج رات کے دس بجے گھر واپس ہوا تاجور نے مسکرا کر پوچھا کہاں گئے تھے ایک ضروری کام در پیش ہے تاجور سراج نے جواب دیا شاید اسی سلسلے میں آج رات تمہاری مدد بھی درکار ہوگی میری مدد؟ تاجور نے حیرت سے پوچھا ہاں کس قسم کی؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا سراج نے مبہم طور پر جواب دیا ٹھیک رات کے گیارہ بجے دو آدمی مجسٹریٹ صاحب کی کوٹھی سے نکلے دونوں نے گرم آورکورٹ آڑ رکھے تھے اور ٹوپیوں کے چھجے آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے تک کسی آدمی کا پتا نہ تھا چاند بادلوں کی اوٹ سے اُگھر رہا تھا اور سردھوا کے جھونکے وقفے وقفے سے چل رہے تھے انہوں نے احتیاطاً ادھر ادھر نظر ٹالی اور دبے لفظوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا اور کسی قدر آگے بڑھے پھر ایک محفوظ مقام پر کوٹھی کے اہاتے کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے چاروں اطراف خاموشی چھائی ہوئی تھی البتہ جھینگروں کی سما خراش آواز اس خاموشی کو کتا کر کے فضاء کو اور بھی ہولناک بنا رہی تھی اب چاند بادلوں کی اوٹ سے پوری طرح نکل آیا تھا اس کی اجلی چاندنی میں باغ کی ہر چیز واضح اور صاف نظر آتی تھی شیشم کے دیو پیکر پیڑوں سے پرے روش کے بازو جھاڑیوں کی آڑ میں دونوں لیٹ گئے اس جگہ سے یہ لوگ کوٹھی کے ہر حصے کو بہ آسانی دیکھ سکتے تھے سراج نے زمین پر لیٹے ہی لیٹے کہا تاجور آج کی رات ہمیں ایک خطرہ عظیم کا مقابلہ کرنا ہے مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں البتہ تمہاری طرف سے ڈر ہے کہیں تمہارے دشمنوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے میری فکر نہ کرو سراج تاجور نے مستقل لہجے میں کہا تمہارے دوش بدوش رہ کر میں ہر بڑے خطرے کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن تاجب ہے چچا جان کی کوٹھی کے اس باغ میں ہم کس خطرے کا مقابلہ کرنے آئے ہیں آج یوسف اور زاہد صاحب کی جان کو خطرہ ہے سراج نے پہلی بار تاجور کو بتایا دشمن بہت ہی چالاک اور خطرناک ہے اگر ان لوگوں کی حفاظت اور بروقت امداد میں ذرا بھی کوتا ہی ہوئی تو شاید دشمن اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا تاجور اس حیرت انگیز ان کے شافر پہلے تو چونک پڑی پھر اس کو اپنی پیٹ میں خوف کی سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی ان کی ناکامی کا مطلب زاہد صاحب اور یوسف کی جان کا نقصان تھا دونوں با محبت میاں بیوی چپ چاپ پاس پاس گھاس پر لیٹے آنے والے واقعات کا انتظار کرنے لگے پھر تاجور سراج کے قریب کھسک آئی سراج ہماری زندگی بھی کتنی عجیب اور دلچسپ ہے آج پہلی بار مجھے تمہارے دوش بدوش خطروں سے لڑنے میں بہت مسرط محسوس ہو رہی ہے جی چاہتا ہے ساری زندگی اسی طرح کے موہماتی حالات کے درمیان گزر جائے کتنا عجیب خیال ہے سراج نے اپنی نازک بیوی کی اس حمت پر حیرت سے کہا بھرا تمام زندگی تم اس طرح خطرات سے دوچار ہونا پسند کرتی ہو کیوں نہیں تاجور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سراج کو اس کی حسین آنکھوں میں بلند ہوس لگی اور استقلال کی تیز چمک نظر آئی میں ساری زندگی خطروں کے درمیان گزار سکتی ہوں بشرت یہ کہ تم میرے ساتھ رہو سراج یقین وانا مجھے اس دم دلی مسرط ہوگی جب مرتے دم بھی میرا سر تمہاری گود میں رکھا میری نظریں تمہارے چہرے پر لگی ہوئی ہوں گی اور میرا دم نکل جائے گا تاجور سراج نے بے قرار ہو کر اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا ایسی باتیں نہ کرو مجھے دکھ ہوتا ہے بھلا میرے جیتے جی تمہیں کوئی صدمہ پہنچ سکتا ہے جس دن تمہیں کسی طرح کا کوئی ضرر پہنچے گا اس دن سراج اس دنیا میں نہیں ہوگا تاجور نے بھی آخری جملے پر بے اختیار سراج کے موہ پر اپنا نازو خاتھ رکھ دیا پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دئیے کامل ایک گھنٹہ اسی سکوت اور خاموشی سے گزر گیا پھر یکا یک پھاٹک پر کچھ ہلکی سی آہٹ ہوئی اور پیروں کی چاپ سنائی دینے لگی دونوں چکنے ہو گئے اب خطرے کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا تھا دونوں کے دل جیسے حرکت کرتے کرتے ہی اکدم تھم گئے چاندنی میں ایک آدمی دبے پاؤں باغ کی روش پر سے گزر کر کوٹھی کی سمت جا رہا تھا خطرے کے خیال سے وہ ایک وحشی حرن کی طرح چکنہ اور ہوشیار تھا رہ رہ کر اس کی نظر میں خوف اور دہشت کے احساس سے اپنے چاروں اطراف دیکھنے لگی نامعلوم شخص نے آہستہ سے صدر دروازے کو کسی آواز کے بغیر کھول دیا اور اندر داخل ہوا سراج اور تاجور بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے آنکھوں پر اپنے چشمیں درست کیے ہیٹ کو آگے جھکا لیا اور دبے پاؤں آگے بڑھے بد نصیب یوسف جس کی جان آج رات خطرے میں تھی بے خبر سو رہا تھا وہ آج ہی مدراز سے اپنے چچا کا کوئی ضروری کام سر انجام دے کر واپس ہوا تھا بھلا اسے کیا خبر تھی کہ اس کی جان کا دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے سراج نے مالی کی زبانی یہ سن لیا تھا کہ آج سپہر کو یوسف واپس آیا ہے اور اس کو اسی کمرے میں ٹھہرایا گیا ہے جس میں پہلے سراج کی سکونت تھی اس کمرے کا محلے وقوع سراج کو اچھی طرح معلوم تھا از راہ احتیاط سراج نے کھڑکی کی راست سے چھپ کر ایک نظر اس کمرے میں بھی ڈال لی تھی جس میں آج رات ایک خونی واقعہ پیش آنے والا تھا چنانچہ سراج اور تاجور تیزی سے دوڑتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہوئے کیونکہ ایک لمحے کی تاخیر بھی بدنصیب یوسف کی جان لے لی تھی اندھیرے میں محض اندازے سے وہ اس کمرے کی طرف دوڑے جس میں یوسف ٹھہرا ہوا تھا یوسف کے کمرے کا دروازہ کسی قدر کھلا ہوا تھا سراج نے اس کی درز سے ایک نظر اندر کی طرف ڈالی کمرے میں تاریخی چھائی ہوئی تھی البتہ کسی بے خبر ہونے والے کی سانسیں اب بھی سنائی دے رہی تھی سراج نے آہستگی سے دروازے کے ایک کسی قدر اور کھول دیا اب وہ بہ آسانی کمرے کے ہر حصے کو دیکھ سکتا تھا تاریخی میں ایک سیاہ سا وجود اس کو اس کے میس کے قریب کھڑا ہوا نظر آیا شاید وہ تاریخی میں سونے والے کی طرف گھو رہا تھا جیسے اسے اپنے شکار کی شناخت منظور تھی سراج اتمنان سے اس آدمی کو دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کی ساری توجہ خوابیدہ نوجوان کی طرف تھی اس شخص نے ایک چور لالٹین اپنے آورکوٹ کی جیب سے نکالی اور اس کی مدھم روچنی یوسف کے چہرے پر ڈالی بے گناہ نوجوان کافی اتمنان کی نیند سویا ہوا تھا اس کو خبر بھی نہ تھی کہ موت کا سایہ اس کی قسمت پر منڈلا رہا تھا نامعلوم شخص کے بھیانک چہرے پر ایک فاتحانہ تبسم نمدار ہوا جس میں حکارت اور شدید نفرت کی جھلک بھی پائی جاتی تھی اب کسی ایسی ترکیب سے اس نابکار کا خاتمہ کر دینا چاہیے تھا کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بڑ بڑایا اور پسٹول جو اب تک اس کے ہاتھ میں بکڑا ہوا تھا اپنی جیب میں رکھ لیا پھر ایک رومال جیب سے نکال کر اس پر ایک چھوٹی سی شیشی کسی بے رنگ سیال کی الٹ دی سارے کمرے میں کلورو فارم کی تیز اور نشاہ وربو پھیل گئی اس شخص نے یہ رومال چپکے سے یوسف کے مو پر رکھ دیا سراج اس نئی حقیقت کے انکشاف سے کام پھٹا اوف میرے خدا کتنی صفاقی اور بے رحمی کا ثبوت دیا اس خطرناک آدمی نے ظالم بدنصیب پرواز کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دینا چاہتا ہے تاکہ اسی حالت میں بڑی آسانی سے اس کا خاتمہ کر دے لیکن کس طرح